اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے پاکستان سے پاکستان کی راجلتک پارٹی زمیت علیماء اسلام کے پرمک مولانا فضل الرحمان پچھلے سبتہ افغانستان کی آترہ پر گئے تھے جہاں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے بیٹ چل رہے تناف کو دور کرنے کے لیے افغانستان میں تالیبان پرمک سے ملاقات کرنے گئے ہیں انہوں نے وہاں تالیبان پرمک سے ملاقات بھی کی اس دوران انہوں نے آتنکبادی سنگچن ٹی ٹی پی کے پرمک مفتی نور والی محصود سے ملاقات کی اور بادہ کیا کہ اگر ان کی پارٹی خیبر پکتونخواہ میں ستہ میں آتی ہے تو وہ ٹی ٹی پی آتنکبادیوں کو جیل سے ریا کرنے گی اور تاریخے تالیبان پاکستان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے زیادہ جانکاری کے لیے نیوز ایٹ ان انڈیا کے ہمارے سیوگی اوپی تیواری ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اوپی اور کیا ڈیٹیلز ہے درشکوں کو بتائیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ تیاریخے تالیبان پاکستان کا خیبر پکتونخواہ سمیت پنجاب کے انہیک جلوں میں خاصا ورچس ہوئے اور اگر تیاریخے تالیبان پاکستان نام کا آتنکبادی سنگٹھن اپنی کو اتر جائے گا تو ان علاقوں میں کسی بھی داریسک پارٹی کو بڑی وجہ دلا کرتا ہے یہی کارن ہے کہ مولانا فضل رحمان نے اس کو پارٹی کے پرمک سے بلاکات کیا شکریہ اوپی آپ کا تمام ڈیٹیلز ہم تک پہنچانے کے لئے تو ایوڈیاں میں آج سے مومبائی سے سیدھی ہوای سیوہ شروع ہو جائے گی آج مومبائی سے فلائٹ ایوڈیاں پہنچے گی بتا یہ جو آ رہا ہے کہ پہلی فلائٹ دو پھر ساڑھے بارہ بجے مومبائی سے ایوڈیاں پہنچے گی وہیں ساترہ جنوری سے بانگلورو اور کولکتا سے بھی فلائٹ ایوڈیاں کے لئے پہنچے گی بڑی جانکار اس وقت کی آپ کو دے رہی ہے سب سے بڑی خوش کبری یہ مومبائی واسیو کے لئے جہاں پر سیدھی ہوای سیوہ کی شروعات جو ہے وہ کی جائے گی اور آج سے اس کی شروعات کی جائے گی کیونکہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اب آیوڈیاں جو لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں کسی طریقے کی دکت نہ ہو رام لالا کی پران پرتشتہ سے پہلے آیوڈیاں میں تیاریاں زور و شوروں سے چل رہی ہیں آیوڈیاں میں تینٹ سٹی تیار کی گئی جہاں پران پرتشتہ کے دوران گڑ ماننے لوگ ٹھہریں گے تینٹ سٹی کے گیٹ کو پھولوک سے سجائے گیا ہے وہی تینٹ سٹی کے بیچ و بیچ رام کی پرتیمہ لگائے گئی ہے تینٹ سٹی میں نشاد راج آتیتی گری سیتا رسوئی اور شبری رسوئی بھی بنایا گیا وہی چطرکوٹ سے آج بھگوان شری رام کی چرن پادو کا یاترہ ایوڈیاں کے لئے نکلے گی یہ یاترہ بھارت کوک مندر سے شروع ہوگی اور پھر چطرکوٹ کے کئی دھارمک سلو سے ہوتے ہوئے رامائن میلا تک پہنچے گی اس پادو کا یاترہ میں تین رتھ ہوں گے اور بھگوان شری رام کی سندر جھانکیاں بھی ہوں گی جس میں سیکڑوں کی تعداد میں رام بھکت شامل ہو کر ایوڈیاں پہنچیں گے چطرکوٹ سے اس یاترہ کی شروعات ہوگی اور یہ یاترہ ایوڈیاں تک پہنچے گی اس یاترہ میں تین رتھ شامل ہوگے یہ بھی جانکاری ہے رتھ پر بھگوان رام کی سندر جھانکیاں سشوبھت ہوں گی اور اس یاترہ میں ہزاروں کی سنکھیاں میں رام بھکت بھی جڑیں گے